ایسا کہنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ بلی وہ بلا ہے جس پر یقین کریں تو مصیبت اور یقین نہ کریں تو بھی مصیبت بلی راستہ کار جائے تو آج بھی بہت سے لوگ اسے آپ شگن ہی مانتے ہیں پر بہتوں کو نہیں معلوم کہ بلی سے ایسی کئی چیزیں جڑی ہیں جو اندھوشواس کو کنارے کر دیتی ہیں کیا واقعی خوفناک ہے بلی؟ کیا لوگوں میں بلی کو لے کر صرف وہم ہے؟ کیا بلی کو لے کر لوگوں میں اندھوشواس ہے؟ دیف دیف میں نے تم سے کتنے بار کہا تھا سلو ڈاؤن سلو ڈاؤن تم ایک کالے بلی کو مارا ہے تم اس کا مطلب جانتے ہو یہ بہت بڑا بشکن ہوتا ہے بہت نشب فلم ہو یا پھر حقیقت بلی سے ہر کوئی خوف کھاتا ہے اب اسے اندھوشواس کہیں یا پھر کچھ اور لیکن یہ اندھوشواس بھی انسان کے دل میں دہشت پیدا کر دیتا ہے بات اگر ویجیان کی کریں تو ویجیان اسے گوری بکواس ہی بتائے گا لیکن ویجیان کے علاوہ ایک ایسی ویدیا بھی ہے جس میں بلی کو بہت ترجیح دی جاتی ہے جی ہاں وہ ویدیا ہے تنتر ویدیا مثلا کہا جاتا ہے کہ بلی بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ اپنے نال کو فوراں کھا جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بلی کے نال کا استعمال تنتر ویدیا میں کیا جاتا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ لوگ بلی کے نال کو اپنی تجوری میں رکھتے ہیں جس سے تجوری ہمیشہ مالا مال رہتی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کوئی بلی ایسی ہوتی ہے اگر وہ کسی کے اردگرد چکر کاٹنا شروع کر دیتی ہے تو سمجھو کوئی آفت دستک دے رہی ہے بلی ایک ایسا رہ سمئی جانور ہے جس کو لے کر دنیا بھر میں کچھ نہ کچھ دھارانائیں جڑی ہوئی ہیں دھارانائیں بھی ایسی جو زیادہ تر خوف پیدا کرنے والی ہیں لیکن یہ صرف ایک اندھوشواس ہی ہے کیونکہ اس کا کوئی ویگیانک آدھار نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ کتے اور چمگادل کی طرح ہونے والی پراکرٹک آبدہ کا پہلے سے ہی احساس ہو جاتا ہے جیسے بھوکمب کے آنے سے پہلے بلی کے سوچنا تندر اسے آگاہ کر دیتے ہیں اور بلی گول گول چکر لگانے لگتی ہیں لیکن بلی کا راستہ کاتنا یا پھر بلی کا رونا یا پھر دو بلیوں کا آپس میں لڑنا صرف ایک اندھوشواس ہے آج تک بیرو تو اندھوشواس کے میاں پر یہ تھی ہماری خاص پیش کر